اسلام علیکم فرنڈز ویلکم ٹو بائک ما یوٹیوب چینل ہسنین پیجنز ورڈز میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں ویلکم کہتا ہوں آپ سب کو آج میں آپ کو ایک ایسی بریٹ کا تاروخ کروانا چاہتا ہوں کہ جو میں نے پکڑتے ہی وقت میں نے کہا تھا کہ یار یہ شیرازی سی کبوتری ہے لیکن ابھی آپ اس کے نیچے دیکھیں کہ میرے ہوم کی کلر لگی ہوں ہیں گھر کی کلر لگی ہوں ہیں اور جن جن کو پتا ہے میرے میرا کہ میں جس کو اپنے گھر کا کلر لگاتا ہوں تو میں میرے گھر کا بیسٹ کبوتری ہی ہوتا ہے اور میرے گھر کے کبوتر ہوئے دیکھیں اتنا خاص کلر نہیں لگا وہ ہے جو کبوتر میرا بیسٹ پرفومنس دے کے آتا ہے نا میں اسے ہی کلر لگاتا ہوں اس کبوتری کی کہانی ہی کو جلگ ہے کوئی لوگ کہیں گے کہ یہ شیخ صاحب والا کبوتر ہے شیخ حسنین حیدر والا کبوتر ہے پٹی والا کوئی جسے جرچے کہیں گے لیکن مجھے کوئی پروان نہیں ہے میں اسے نہ جرچہ کہتا ہوں نہ میں اسے پٹی والا کہتا ہوں بس مجھے نسل سے مجھے نسل کی پروائے کہ یہ اچھی نسل ہے بس میرے پاس ہے میں نے اسے رکھا ہوا ہے میں اسے اڑاڑا ہوں پہلے شروع شروع میں تو میں اسے شرازی سمجھتا تھا لیکن جب اس نے مجھے ڈبل ترپل پروازیں دینی شروع کی تو اس نے میرا دل ایجیت لیا میں نے کہا چلو آپ کے ساتھ میں اس کی ویڈیو شیئر کرتا ہوں یہ کبوتری کا شونک آپ کو کراتا ہوں اس کی آنکھ چیک کریں زبادس قسم کی آنکھ ہے پتہ نہیں آپ کو رنگ نظر آ رہے ہوں گے کہ نہیں نظر آ رہے ہوں گے لیکن رنگ اس کے پورے ہیں گلیک آنے کے ساتھ بھی اس کا پر ہے ماشاءاللہ یہ دیکھیں پر یہ پر ہے پر آپ اس کا غور سے دیکھیں یہ دیکھیں یہ دو پر ابھی گرائے گی آٹھوں پر یہ نکال رہی ہے آٹھ کلی کی یہ پٹھی ہے ماشاءاللہ پر آپ اس کا دیکھیں پر کی اس کی چڑھائی دیکھیں یہ پر میں نے آپ کے لئے ایسے کر دیئے یہ دیکھیں سمجھنے والے استاد سمجھیں گے کہ یہ کیسی کبوتری ہے اور جو للو پنجی استاد ہوں گے نا وہ یہی کہیں گے یار یہ بیکار سی چیز ہمیں دیکھا دی ہے بہت بیکار چیز ہے یہ دیکھیں یہ یہ ماشاءاللہ اس کے پنجی کو شون کریں ایک بات ہے اس کے پنجی کا کلر الگ ہے چونچ کا الگ ہے یہ بات میں کہتا ہوں کہ یہ اس کے اندر کوالٹی اچھی نہیں ہے دم اس کی بند ہے اور کھینچی ہوئی بھی ہے دم صرف دم ہی میں نے اس کی ہلکی ہلکی کھینچی ہے جو پرانے پر تھے اسو کے لئے تو ایک پر یہ رہتا ہے اسے بھی کھینچ دیں گے کیونکہ اسو کے لئے کبوتر مجھے تیار کرنے ہیں جوڑ اس کا ہڑی اس کی تین انگلیوں کی ہے چار انگلیوں کی کہہ دیں یہ دیکھیں چار انگلیوں یہ دیکھیں ہڑی یہ یہاں سے شروع ہوتی ہے یہ چار انگلیوں کی ہڑی اور یہ جیسی گے پاتے اگدم سے جوڑ جوڑ اس کا ہلکا سا کھولا ہوا اور نرم جوڑ ہے بڑی اچھی باڑی کے اندر کبوتری ہے میں نے کہا چلو آپ کے ساتھ شون کروا دیتی ہیں اس کبوتری کا آپ لوگ بھی شون کریں گے میں بھی شون کر لوں گا تو یہ دیکھیں جی کبوتری ہے ماشاءاللہ سے بڑی زبدستی کبوتری ہے میرے گھر کی ہوم بریڈ تو نہیں ہے لیکن میں اکثر ہوم بریڈ رکھتا ہوں لیکن یہ باہر سے بھی کوئی اچھا کبوتر آ جاتا ہے پکڑ میں تو وہ بھی ماشاءاللہ سے رکھ دیتے ہیں کیوں آگے پتہ نہیں چلتا باہر کے کبوتر باہر کے کبوتر بھی بہت اچھے نکال آتے ہیں یہ زبدستی کندہ دیکھیں اس کا ماشاءاللہ ویڈیو اچھے لگئے ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو پہ اچھے اچھے کمینٹ کیا کریں تاکہ ہم آپ کے لئے ویڈیوز انہی ٹوپیک پر بنایا کریں جس ٹوپیک میں آپ کے لئے مسئلہ ہوتا ہے ابھی اس کو میں ایسے چھوڑ کے آپ کو دکھاتا ہوں یہ یہ دیکھیں ماشاءاللہ چھوٹی سی کبوتری یہ ہاتھ میں بہت آسانی سے آ جاتی ہے ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں آگے بیل آئیکن کے بٹن میں کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی ہر انفرمیٹر ویڈیوز آپ تک بھر وقت پہنچ دی رہے ہیں شکریہ